مجھ سے بانی مجلس نے درخواست کی کہ حضرت بحلول دانہ سے مطالق کچھ مطالع پیش کرو لفظ بے پہ پیش ہے بحلول بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن بحلول حاضر جواب کو کہا جاتا ہے لیکن جو چھٹکلے باز ہو بہت حاضر جواب ہو اور مزاہیہ ہو لیکن حاضر جواب اور سمجھدار ہو بہت ذہین ہو زیرک ہو اس عنوان سے تاریخ میں بہت سے لوگ گزرے ہیں لیکن سب سے جو مشہور ہیں وہ عمر ابن وحب کے نام سے ہیں بعض نے وحب ابن عمر بھی لکھا جنہوں نے پانچ آئمہ کا دور دیکھا پانچ اماموں کا دور دیکھا بہت اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی پانچویں امام سے لیکن نویں امام علیہ السلام کا دور دیکھا اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے علم رجال کا کہ جس آخری امام کے وہ اصحاب میں ہو ان کے اصحاب میں جس آخری امام کا دور دیکھا ہو ان کے اصحاب میں لکھا جاتا تو عام طور سے علم رجال کی کتابوں میں لوگ ان کو چھٹے امام کے شاگردوں میں اور ساتھویں امام کے شیعوں میں تلاش کرتے ہیں ان کا نام ملے گا آپ کو علم رجال کی کتابوں میں امام محمد تقی علیہ السلام کی اصحاب میں اللہم صلی اللہ محمد و آلہ اس زمانے میں پانچ آئمہ کا دور دیکھنا اور ہر امام کا ساتھ دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کیونکہ آپ خود کربلا ہی میں دیکھ لیجئے کہ جو بہت سے شہدائے کربلا ہیں وہ پہلے اور دوسرے امام کے ساتھ نہیں تھے لیکن امام حسین کے ساتھ تھے بات پہنچ رہی ہے جیسے حضرتِ حر ہیں حضرتِ زہرِ قین ہیں پہلے دو اماموں کا ساتھ نہیں دیا لیکن کربلا میں آنے کے بعد مولا حسین کی طرف آگئے تو ایسے آپ کو بہت سے مل جائیں گے تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کا انجام اچھا ہوا اور ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے ساتھ دیا انجام برا ہوا بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے میرے چھوٹے پھوٹے الفاظ کو یقین مانی ہے مجھے اپنی حالت کا پتہ ہے کہ اس وقت میں کتنی دوا کھا کے بیٹھا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے تاکہ میرا بخار مجھے زیادہ تنگ نہ کرے تو ایزان کے نامی حضرتِ عمر ابن وحب یہاں تک بعض نے لکھا کہ حارون رشید جو خلیفہ تھا قاتل تھا ساتھوے امام کا اور اس کو کہلیں کہ اباسی خلیفہ تھا دنیا کے بڑی حکومت اس میں اس کی حکومت گزری ہے اس کا قریبی رشتہ دار ہونے کا بھی ان کا مقام تھا یعنی بہت قریبی رشتہ دار تھے بعض نے لکھا ہے خالازاد بھائی تھے بعض نے اور بھی رشتے لکھیں مجھے تفصیل میں نہیں جانا اور یہاں تک کہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں اس زمانے میں خلیفہ کا وزیر ہونا بہت بڑی بات تھی خلیفہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہی وزیر کا ہوتا تھا اور انہوں نے امام کے عشق و محبت میں ولایت امام علیہ السلام میں وزارت کو ٹھوکر ماری اور سڑکوں پہ آگئے حضرت زینہ گرامی یہ بہت بڑا عزاز ہے کہ ساتھ بھی دینا اور اس کی خاطر اس ساتھ دینے کی خاطر غربت کو اپنانا فقر و فاقع کو اپنانا حضرت زینہ گرامی دولت جمع کرنے والے تو بہت مل جائیں گے اہدہ منصب دولت لٹانے والے آل محمد کے نام پہ تو اب یہ وزیر تھے ان کی مخبری ہو گئے کچھ لوگوں کے مخبری ہوئی وہ تقیعہ کا دور تھا بنی عباس کا دور تقیعہ بڑا سخت دور تھا بنو میہ کا بھی دور سخت دور تھا تو اب ان کی مخبری ہو گئے کہ یہ شیعہ ساتھوے امام کے چہنے والوں میں اور حارون نے ساتھوے امام کو زندان میں رکھا ہوا تھا اب امام خود تقیعہ میں ہے یعنی کھل کے اظہار نہیں کر سکتے یہ میرا شیعہ ہے اس کو یہ پیغام دے دوں کیوں جانتے ہیں زندان میں ہوں جس سے کھل کے بعد کروں گا اس بیچارے کو مار دیا جائے گا اسے شہید کر دیا جائے گا بات پہنچ رہی ہے تو امام کھل کے بعد کا اظہار بھی نہیں کر سکتے اب ایک مرتبہ جب ان کی مخبری ہوئی تو یہ چند افراد تین افراد چار افراد گئے ساتھوے امام کے پاس زندان میں اور آنے کے بعد اظہار کیا کہا کہ مولا آپ حالات جانتے ہیں ہمارے لئے کیا حکم ہے تو امام نے کہا جیم ایک حرف ادا کیا جیم جتنے ذہن تھے انہوں نے اپنے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا ان میں سے ایک کے قبیلے کا نام تھا جبل وہ اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا یعنی بغداد سے باہر چلا گیا اور وہ بچ گیا دوسرے نے امام علیہ السلام کے جیم سے جمل لیا اونٹ پہ سوار ہوا جہاں اونٹ لے جائے گا وہاں چلا جاؤں گا وہ بھی بچ گیا تیسرے تھے حضرت بحلول دانہ انہوں نے جیم سے سمجھا جنون اب پہنچ گیا اب یہ جنون لوگ سمجھ رہے تھے یہ ویسے دیوانے ہیں حضرت بحلول دانہ عشق امام میں جنون کی حد تک تھے انہوں نے جیم سے جنون سمجھا اچھا جنون دیوانگی کے لیے انسان کو سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی حرکتیں کرنے لگے سب مان لیتے ہیں انہوں نے محل چھوڑا سڑک پہ آکے سونے لگے بہترین کھانا رہنے دیا اور وہ جو کوڑے پہ کھانا ہوتا تھا وہاں سے ایک روٹی کا ٹھکڑا اٹھا لیتے وہ کھا لیتے تو حارون نے کہا لگتا ہے کہ بحلول جہ ہیں وہ دیوانے ہو گئے ہیں محل چھوڑ کے سڑک پہ کون سوتا صرف آشق علی ابن ابی طالع انہوں نے جنون اختیار کیا اور گئے اور جانے کے بعد پورے علاقے کے اندر کہہ دیا بھئے ٹھیک ہے بس سڑکوں پہ سونے لگے محل چھوڑ دیا ایزان اکرامی یہاں تک دیوانگی کا اعلان کر چکے تھے پھر بھی حارون بلاتا رہتا ان سے بحث کرتا رہتا جانتے تھا جانی خود وہ جانتا تھا کہ ان کو دیوانگی میں بھی اگر چھیڑو تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں اور یہ ایسے ایسے حکمت کے دروازے کھولتے ہیں جو کوئی بڑے سے بڑا حکیم بیان نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا عقل مند ایسی چیزیں بیان نہیں کر سکتا تو ایک مرتبہ خود بڑا مشہور و معروف واقعہ ان کے بہت زیادہ واقعہ میں چند واقعات کے طرح اشارہ کروں گا اب امام کے عشق میں ایک دن صبح صبح جیسی محل میں آئے تو وہ آ کے تخت پہ بیٹھ گئے سارے درباریوں نے تخت سے اتار کے مارنا شروع کیا زمین پہ بیٹھ کے رونے لکھے اتنے میں حارون آ گیا حارونہ کے تخت پہ بیٹھا پوچھا کیا بات ہے یہ بحلول کیوں رو رہے ہیں کہ حضور آپ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا ہم نے اتار کے اس کو اچھی طرح مارا مار پیٹ کی تو کہا کہ اچھا کیا آئندہ کس کی جرت نہیں ہوگی کہ میلک اپڑوں کے ساتھ میرے تخت پہ بیٹھے لیکن حضرت بحلول ادانہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں پورا دربار کا محول خراب کر رکھا تو ایک مرتبہ حارون رشید نے کہا کیا بات ہے کب تک روتے رہو گے بس کرو کہ نہیں میں اپنے لینے میں تیرے لیے رو رہا ہوں کہ کیا مطلب میرے لیے کیوں رو رہا ہے پٹا تو تو ہے میرے لیے کیوں رو رہا ہے کہ میں اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا اتنی سی دیر کے لیے آل محمد کے حق پہ بیٹھا تھا میں نے اتنی مار کھائی ہے تو اتنے برسوں سے بیٹھا سوچ سوچ کے رو رہا ہوں تجھے کتنی مار پڑے گی تو حضرت بحلول دانہ بے انتہا ذہین زیرک سمجھدار اور جس طدر ہو سکتا تھا آل محمد کی ولایت کا دفاع کرتے جہاں جاتے وہاں پہ آل محمد کی ولایت کا دفاع کرتے بس سرور کائنات نے کہا تھا یہ آل اللہ یو بغض ہو کہا کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے اس کے جس کا شدرہ خراب ہو تین نشانیاں پیمبر نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ تین گناہ جس کے اندر ہوں گے یہ تین برائیاں ہوں گی وہی علی کا بغض رکھے گا تو ایک مرتبہ حارون نے کہیں حضرت بحلول دانہ سے کہا پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی ایسی برائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ اس کے اندر خرابی ہے یا نہیں ہے کہا نہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو ابھی بتا کتنے افراد چاہیے میں لے آتا ہوں جن کا شدرہ خراب ہو کہا تو اعلان کر کہا مجھے چالیس افراد لا کے دے دے ابھی حضرت بحلول دانہ بغداد کے بازار میں آئے کہ جتنے افراد علی کا بغض رکھتے ہیں سامنے آ جائیں انہوں نے اعلان کیا جو جو علی کا بغض رکھتا ہے سامنے آئے ایک آدمی نے کہا میں علی سے نفرت کرتا ہوں کہا جا دوسرا تیسرا یہاں تک کہ چالیس افراد باقی کی ضرورت نہیں ہے صرف چالیس چاہیے تھے کہا اپنے دربار سے کہو درباری سے کہو کہ دروازے کھولے دربار کے چالیس افراد لے آیا ہوں جن کے شدر خراب ہیں ایک مرتبہ حارون نے کہا بحلول نہ ان کی پیشانیوں پر لکھا تجھے کیسے پتا کہ شدر خراب ہے کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو یہ نظام ہے جہاں پہ حضرت بحلول دانہ نے دفاع کیا آل محمد کا دفاع کیا جہاں جہاں ہو سکتا تھا کہنا بہت آسان ہوتا ہے اس ماحول میں جناب امیر کا دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا کہ جہاں پہ خود جناب امیر کی اعلان کو زندانوں میں رکھا گیا سب سے زیادہ سادات کے قتل اس زمانے میں ہو اور وہاں پہ حضرت بحلول دانہ دفاع کرتے تھے جناب امیر کا یہاں تک کہ ایک مرتبہ حارون رشید نے کہا کئی دن ہو گئے ہیں بحلول دانہ محل میں نہیں آئے میری طرف سے ذرا ان کے لئے ایک چرغہ بھیج دو تو جیسے ہی سپاہیوں نے کہا اے بحلول دانہ حارون رشید نے تمہارے لئے چرغہ بھیجا ہے یہ مرغہ تو انہوں نے اٹھا کے کتوں کو ڈال دیا کہ یہ تم نے کیا کیا اتنے دن سے بھوکے تھے تم نے کتوں کو کیوں ڈال دیا کہہ آہستہ بولو اگر کتوں کو پتا چل گیا کہ اس نے بھیجا ہے تو وہ بھی نہیں کھائیں گے بغضِ آلِ محمد رکھنے والے کا کھانا نہیں چاہے انسان کی ولایت پہ منفی اثر ہوتا انسان اگر بغض رکھنے والے کے ہاتھ کی چیز کھائے گا بغض ایک ہوتا ہے کہ یہ چاہتا ہے ہمارے ہاں عام طور سے مسلمان اہلیبیت کی چاہنے والے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں چاہتے نہیں ہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں بغض رکھنے والے کا ناسبی اور خارجی کے ہاتھ کا نہ کھاؤ عقیدہ ولایت پہ منفی اثر ہوتا بڑے بڑے علماء نے کہا کہا کہ اس کا انسان کی ولایت کے عقیدے پہ اس کے ولای آلِ محمد کا جو عقیدہ ہے اس پہ منفی اثر ہوگا عزیزانہ کی رامی اس زمانے میں اس انداز سے تبلیغ کرنا گفتگو کو کرنا لوگوں تک ولایت آلِ محمد کا پیغام پہنچانا یہ حضرتِ بحلولِ دانا کا اعزاز تھا اور انہوں نے مختلف انداز سے جو اس زمانے کے خلفات تھے ان کے رازوں کو لوگوں کے سامنے نہاں کیا بہت زیادہ ان کو یہاں تک ایک مرتبہ خود آئے سارا بغداد جمع تھا دیکھا کہ حارون رشید مسجد کے سامنے تعمیرات کرواتے ہوئے سامنے خود کھڑا کہا حارون کیا کر رہے ہو کہا مسجد بنوارا ہوں کہا کس کے لیے کہا اللہ کی خاطر یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہا پھر ذرا بہر نام لکھوا دے مسجدِ بحلولِ دانا مسجد بنوارا کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا جب بغزِ آلِ محمد رکھنے والے نیک کام بھی کریں تو ریاکاری بھی ہوتا ہے اللہ کی خاطر نہیں ہوتا ایسے افراد کبھی اللہ کی خاطر نہیں کرتے کبھی بھی ان کے نیک کاموں سے بھی دھوکہ نہ کھائیے گا یہ نیک کام بھی کریں تو اس کے اندر بغز ریاکاری دکھاوا سب کچھ موجود ہوتا ہے عزیز آنے گرامی اس لیے ضروری ہے کہ انسان نیتوں کو خالص رکھے یہاں تک ملتا ہے کہ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں عمومی ہمام ہوتے تھے جہاں لوگ وہ لنگ بانتے تھے اور آتے تھے اور وہیں پہ پبلک باتھروم ہوتے تھے گھروں میں ہمام نہیں تھے تو ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ حارون رشید خلیفہ وقت ہمام میں آ رہے ہیں لوگ عام جو عوام ہیں وہ ہمام خالی کر دیں سب لوگ جانے لگے اشارہ کیا اس نے کہا بحلول تم رک جاؤ اس کے خادم موجود اس نے کہا اگر تم دیکھو تو پورا جو نورت افریقہ ہے نا یہ پورا شمالی افریقہ مصر لیبیا یہ الجزائر یہ ساری اس کی حکومت تھی پورا کا پورا مشرق وستہ حجاز مقدس اران عراق یہ سدن ریشن سٹیٹ یہ سب اس کی حکومت تھی دنیا کی بڑی حکومت اس کی حکومت گزر رہی ہے کہا اگر میری تم قیمت لگا تو بتاو کیا قیمت لگا ہوگا میں اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں تو حضرت بحلول دانا نے سر سے لے کے پاہم تک دیکھا کہا پانچ سو چاندی کے سکے پانچ سو درہم تیری قیمت کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی صرف جو میری لونگ ہے جو میں نے لونگی باندھا یہی پانچ سو درہم کی ہے اور تُو نے میری کل قیمت لگا یہ پانچ سو درہم جبکہ میں اتنی بڑی حکومت کا مالک ہوں تاریخ میں فیرون کی بھی اتنی بڑی حکومت نہیں تو جتنی میری ہے کہا وہی تو بتا رہا ہوں بس لونگی کی قیمت ہے تُو تو کوڑی کا بھی نہیں ہے اب سمجھ میں آیا جو بغضِ آلِ محمد رکھتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی عرضِ شو قیمت اسی کی ہوتی ہے جو حبِ آلِ محمد سے سرشار ازانِ گرامی یہ جو ہمارے دلوں میں ماباپ نے مودت و محبت پر ہوئی یہ جو سمودی ہے یہ جو آپ جی رہے ہیں چلتا پھرتا وہ آبد ہے عبادت گزار ہے جو علی بن بیچالب کی ولا دل میں رکھتا وہ چلتا پھرتا عبادت گزار ہے کیوں؟ پہمبر اسلام نے فرمایا حبو علین عبادہ علی کی محبت عبادت ہے جو علی کی محبت لے کے دل میں چلے پھرے وہ آبد ہے جو بغض رکھے علی کا بغض رکھے چلے پھرے سمجھ لو پہمبر نے فرمایا بغض ہو کفر و نفاق علی کا بغض کفر و نفاق نفاق ہے عزیزین کے رامے وہ چلتا پھرتا منافق ہے جو علی کا بغض رکھے اور جو محبت رکھے چلے وہ عبادت گزار جہاں جناب بہلو لے دانا جاتے فوراں لوگوں کو تعرف کرواتے آل محمد کا مقام کیا ہے ان کا تعرف کرواتے کہ یہ جو زندان میں ہے نا انہیں عام قیدی نہ سمجھنا یہ ہے قید خانے میں لیکن یہ کائنات کے نظام کا ولی ہے یہ مولا ہے عزیزین کے رامین یہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آدمی دیوانہ ہیں یہ نہ جانے کہاں کہاں جا جا کہ سرشار بہت زیادہ اہل بیعت کا پرچار کرتا ہے بولتا ہے ایسے لوگوں کو کبھی مضمت نہ کریں یہ جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں نادان سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ جانے یہ کتنا سواب کم آ رہے ہوتے ہیں یہ جہاں جہاں جاتے ہیں ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں ہمیشہ جناب اہل بیعت سرکار محمد علیہ محمد علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کا یہ نام لینا عبادت ہے یہ گلی کوچوں میں جا کے تبلیغ کرنا عبادت ہے عزیزین کے رامین بڑا مشکل کام ہے اور اس زمانے میں تو اور مشکل تھا آج تو نعرہ لگانا بڑا آسان آج بھی بعضوں پر تو مشکل ہو گیا ہے عزیزین کے رامین اس زمانے میں جناب امیر کا نام زبان سے بعد میں مکمل ہوتا تھا سرگردن سے یعنی تن سے جدا کر دیا جاتا ہے اس زمانے میں ان لوگوں نے ان ہستیوں نے جناب امیر کا نام لیا صرف نام نہیں لیا دفاع کیا جہاں جاتے تھے دفاع کرتے تھے جہاں جاتے تھے جناب امیر کا کھل کے نام لیتے تھے عزیزین کے رامین بھی اس زمانے میں دفاع کرنا بڑا مشکل کام تھا یہاں تک کہ مختلف انداز سے حضرت بحلول دانہ کو حارون ان کی توہین کرتا ان کی تصحیق کرتا ایک مرتبہ خود دو واقعات پشک کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری اس کے بعد دیکھوں گا کہ میری کتنی حالت ہے بحلول نے دیکھا کہ حضرت بحلول کو دیکھا حارون نے کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں کہا کیا کر رہے ہو قبرستان میں کہا میں ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں جن سے نقصان نہیں پہنچتا کہا تمہارے ساتھ بیٹھو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا اور ان مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوں ان سے نقصان نہیں ہوتا یہ نغب غیبت کرتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں توجہ ہو یہاں تک کہ خود زبیدہ جو زوجہ تھے اس کی حارون اہلِ بیس سے ولا رکھتے ہیں تو دیکھا کہ جناب بحلول زمین پہ کھیل رہے ہیں مٹی سے کھیل دے رہتے تھے اکثر زمین پہ بیٹھے رہے تھے تو مٹی سے کھیل رہے ہیں کہا بحلول کیا کر رہے ہو کہا جنت بیچ رہا ہوں کہا کتنے میں بیچ ہوگے کہا ایک کھانا کھلا دو کہا کھانا میں کھلا دیتی ہوں مجھے جنت بیچ دو کہا جنت تمہاری کہا حارون تم جنت خرید ہوگے کہا مٹی کی جنت کون خریدے توجہو رات میں خود حارون و رشید نے خواب دیکھا کہ روز قیامت ہے فرشتے کھڑے ہیں زبیدہ سے کہہ رہے ہیں جنت میں آجا حارون سے کہتے ہیں تو جہنمی ہے صبح اٹھا کا بحلول جنت بیچ رہے ہو کہا نہیں میں بغیر دیکھے جنت خریدنے والوں کو بیچتا ہوں اسے خواب آنا بڑی بات نہیں تھی پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں کمال یہ تھا کہ حضرت بحلول دانہ کو معلوم تھا خواب کیا آیا اب بات پہنچی ہے کہ دانے گرا یہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص ماننے والے ہوتے ہیں انہیں وہ مقامات نصیب ہو جاتے ہیں جو کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوتے کہ جنت جو دیکھ کے خریدنے آئے میں اسے جنت نہیں بیچتا حضرت بحلول دانہ کے رامی یہ بعض وقت انسان جو فیصلے کرتا ہے نا وہ جنت ہی کا فیصلہ ہوتا ہے حضرت حر نے بس ایک ہی تو رات میں فیصلہ کیا تھا جنت کا بات پہنچ گئی ایک ہی رات میں جب پوچھا مرحوم شیخ مرتضہ انساری سے ڈیر سو سال پہلے ایک بہت بڑے ہمارے نجف اشرف کی آئلے میں دین گزرے ان سے پوچھا آگا یہ حدیث معصوم علیہ السلام اصول کافی میں تفکر ساتھ افضل من عبادت سبعین سنا ایک گھنٹے سوچنا ستر سال کی بادت سے افضل اور ایک جگہ پہ ہے ستر ہزار سال کی بادت سے افضل ہے کون سا سوچنا کہ ایک گھنٹے سوچنا ستر سال کی بادت سے افضل کا حضرت حر کا سوچنا ایک گھنٹے سوچنا ستر سال کی بادت سے افضل ہے ایک گھنٹے سوچ رہے یزید کے ساتھ رہوں یا حسین کے پاس جاؤں وہ ستر سال کی عبادت سے افضل تھا ایک رات میں انہوں نے فیصلہ کیا مجھے جہنم میں نہیں رہنا مجھے جنت میں جا رہا بات پہنچ رہی جانے کے راہ میں